ہیلو فرینڈز عزیز طلبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی عربی کی کلاس میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے خیر مقدم ہے ہم لوگ عربی گرامر کو موڈرن عربی لینگویج کو بلکل بیسک سے ایڈوانس لیبل تک سیکھ رہے ہیں آج ہم لوگوں کی ایٹی ٹو کلاس ہو جائے گی ہم نے عربی کے جو بیسک کنسپٹ ہیں بیسک اس کے گرامرز ہیں بلکل پریکٹریکل آئی پروچ کے ساتھ ہم نے سیکھا ہے جنہوں نے اس سے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے پلیز اس کو دیکھ کر کے آپ ہر ایک کنسپٹ کو کلیر کر سکتے ہیں آج کی کلاس میں ہم لوگ کچھ ایسے کسیر الاستعمال افعال کو لیں گے جو افعال صحیح ہیں صحیح آپ کو پتا ہے جس میں حرف علت نہیں ہوتے اسی کے ساتھ دو حرف ایک جنس کے نہیں ہوتے اسی طرح اس کے حرف اصلی میں حمزہ نہیں ہوتا تو ایسے افعال کو ہم لیں گے جن کا استعمال بار بار ہم اپنی ڈیلی لائف میں اپنے روز مرہ کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں تو ہم ان کا فیل ماضی بھی دیکھیں گے فیل ماضی کے ساتھ ساتھ مزارے مزارے کے ساتھ ساتھ عمر اور نہیں اور اس کا ترجمہ یعنی اس کی میلنگ دیکھیں گے کس میں انگلیس لینگویج میں دیکھیں جیسا کہ آپ لوگوں کو سلائیڈ میں دیکھ رہا ہے اس طرح سے ہم لوگ سیکھیں گے تو ایسے افعال کو لیں گے جو بار بار استعمال ہوتے ہیں تاکہ کچھ ایسے عربی زبان کے ورفز ہم اپنے اندر محفوظ کر لیں تاکہ ہم عربی زبان کو اچھی طرح بول سکیں بولنے کے ساتھ ساتھ لگ بھی سکیں اور سمجھ سکیں چلیے ہم لوگ کلاس کے جانب چلتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو افعال صحیح ہوتے ہیں جو فیل صحیح ہیں اس کے چھے وزن آتے ہیں چھے پرامیٹر آتے ہیں اسی وزن پہ بہت سارے افعال آپ کے آتے ہیں تو اس میں سے ہم نے دو وزن لیے ہیں ایک فتحہ یفتحو دوسرا زرابہ یزریو ہم لوگ اس پر دیکھیں گے کہ اس وزن پہ تقریباً بیس بیس افعال اور اس کے ماضی کے ساتھ ساتھ مزارے مزارے کے ساتھ ساتھ عمر نہیں اور پھر اس کی میننگ ہم انگلیس اور اردو زبان میں سمجھیں گے ٹھیک ہے چلیے ہم لوگ کلاس کے جانب چلتے ہیں تو دیکھئے افعال صحیحہ کسیرت الاستعمال صحیح افعال کو انگلیس زبان میں کہتے ہیں ساؤنڈ ورپس کیا کہتے ہیں ساؤنڈ ورپس جیسے کہ آپ کو یہ سامنے دیکھ رہا ہے ساؤنڈ ورپس یعنی افعال الصحیحہ چلیے دیکھئے آپ کے سامنے ہیں سلائیڈ میں دیکھ رہا ہے the following verbs بلونگ ٹو فتحہ یفتہو کٹیگری یعنی نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کی کٹیگری کیا ہے فتحہ یفتہو کے وزن پر آتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآہ دیکھئے اس میں فیلے صحیح کے ساتھ کچھ محمود والے افعال آگئے ہیں لیکن ہم کو جیسا ویسے افعال ہیں جو کثیر استعمال ہیں تو ان کو ہم محفوظ کر لیں گے اور تاکہ پھر اس کو ہم ہمیشہ یوز کر سکیں اور ایسے ہیں جو دیلی یوز ہوتے ہیں جیسے قرآہ قرآہ ملنب کیا ہوتا پڑھنا ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے قرآہ یہ تو فیلے ماضی ہے جیسے کہتے ہیں ہی ریڈ ریڈ کے ساتھ ریڈ ہی ریڈ یعنی اس نے پڑھا اب یا قرآہ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا آپ کو پتا ہے کہ مزارے میں دو مانا پایا جاتے ہیں ایک پرزنٹنس اسی کے ساتھ ایک فیوچر بھی پایا جاتے ہیں یعنی ہی قرآہ یا قرآہ وہ پڑھتا ہے یعنی ہی ریڈ یا ہی ویل ریڈ ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں اقرآہ اقرآہ آپ کو پتا ہے ایمپریٹیو سنٹینس ہے ایمپریٹیو میں کیا کرتے ہیں ہم ڈاریکٹ فیل یعنی انگلیس میں ڈاریکٹ فیل یوز کرتے ہیں جیسے ریڈ اور اس میں یو چھیپا رہتا ہے سارا قائدہ ہم نے پڑھ لیا ہے اور لاتقرآہ یقرآہ قرآہ ماضی یقرآہ مذارے ماضی کو کیا کہتے ہیں پرفیکٹ کہتے ہیں مزارے کو کیا کہتے ہیں ایمپریٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ماضی یعنی زمانے ماضی اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کام ہو چکا ہوتا ہے یقرآہ ایمپریٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ایسے افعال ہیں جس میں دو زمانہ پائی جاتا ہے اور زمانہ حال جس ٹائم کہا جاتا ہے اس ٹائم کام پورا نہیں ہوتا ہے تو قرآ یقرآ یعنی اے فیلے مزارے ہے اے ماضی ہوا اے آپ کا یقرآ مزارے اور اس سے اقرآ فیلے عمر اور لا تقرآ فیلے نہیں ہے آپ کو پتا ہے عمر کس طرح بنتا ہے فیلے مزارے سے بنتا ہے ہم علامت مزارے کو گھراتے ہیں اس کے بعد آئین کلمہ دیکھتے ہیں اگر آئین کلمہ پر فتحہ یا کسرہ ہے تو شروع میں جو علف لاتے ہیں اس کو کسرہ لاتے ہیں اور اگر زمہ ہے تو زمہ لاتے ہیں ہم سارا قائدہ پڑھ شکے ہیں لا تقرآ میں وہی ہے کہ علامت مزارے کو باقی رکھتے ہیں شروع میں لا لاتے ہیں اور آخر حرف کو ساکن دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح نون تسنیہ اور نون اعرابی کیا ہے وہ گر جاتا ہے ٹھیک ہے یہ قائدہ ہم نے پڑھ رکھا ہے تو ہم نے قرآ سیکھ لیا جس کے معنی ہوتا ہے پڑھنا آگے ہے بدعہ بدعہ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اسٹارٹ کرنا ہے شروع کرنا بدعہ کا مزارے کیا بنے گا آپ ہی بتائیں مزارے بنے گا یب دعو یب یب دعو بدعہ یب دعو ٹھیک ہے وہ شروع ہی یعنی اسٹارٹیڈ اس نے شروع کیا یب دعو یہ شروع کرتا ہے شروع کرے گا بدعہ یب دعو سے فیلے آمر کیا بنے گا اب دعو اب دعو ٹھیک ہے اور نہیں کیا بنے گا جس کو آپ کہتے ہیں پروہیبیٹیو لا تبدہ ٹھیک ہے اس کے مطلب ہوتا ہے to start یعنی شروع کرنا یا to begin دونوں آتا ہے انگلیس میں ملا یم لاؤ مطلب ہوتا ہے to feel یعنی کسی چیز کو بھرنا ملا سے کیا بنے گا آپ کا مزارے یم لاؤ یم لاؤ اور یم لاؤ سے امر کیا بنے گا ام لاؤ ام لاؤ اور نہیں کیا بنے گا لاؤ تم لاؤ آگے ہے سآلہ یس الو یعنی to ask یعنی پوچھنا سوال کرنا سآلہ فیل ماضی ہے مزارے کیا بنے گا یس الو یس الو اب اس سے امر کیا بنے گا یس الو سے امر کیا بنائیں گے اس ال اس ال اور نہیں کیا بنے گا لاؤ ال ال لاؤ ال ٹھیک ہے جرہ یجرہ to own some یعنی some object یعنی somebody یعنی something جرہ یجرہ یعنی کسی چیز کو زخمی کرنا اون مطلب زخمی کرنا جرہ سے یجرہ بنے گا اب یجرہ سے امر کیا بنے گا اجرہ اور نہیں لا تجرہ سمجھ میں آگیا اس کی اس کے انشارٹ لے سکتے ہیں آپ آگے چلتے ہیں اب کچھ اور لیتے ہیں فتح یفتہ ہو کے وزن پہ کچھ اور ورپس لیتے ہیں افعال لیتے ہیں مطلب ہوتا ہے to stop to prohibit یعنی کسی چیز کو روکنا منع کرنا منع سے کیا بنے گا یمنا اور امر کیا بنے گا امنا اور نہیں کیا بنے گا لا تشرح ایکسپلین یعنی کسی چیز کی وضاحت کرنا شرح فیلم ماضی ہے اور یشرح کیا بنے گا اس کا فیل مزارے بنے گا یشرح سے اب اس سے عمر کیا بنے گا اسرح اور نہیں کیا بنے گا لا تشرح نفع یعنی to be useful یعنی نفع وقش ہو نفع یعنی کسی کی مدد کرنا تو نفع ینفع بنے گا اور امر کیا بنے گا انفع اور نہیں لے تنفع اور نجح یعنی کامیاب ہونا to pass to be successful نجح نجح سے ينجح نجح نجح لاتنجح طور تقت کٹ کٹنا چلیے اس کی انسٹ لیجیے آگے چلتے ہیں اور کچھ حفاؤ لیتے ہیں مدہ یعنی کسی کی تعریف کرنا to praise مدہ سے یمدہ امر کیا بنے گا امدہ امدہ اور نہیں لے تم دہ اور نسخ ینسخ یعنی کسی چیز کی کوپی کرنا نقل کرنا نسخ ینسخ بنے گا ینسخ اور امر کیا بنے گا انسخ لا تنسخ آگے تباخ یعنی پکانا یت یت باخ سے کیا بنے گا اتباخ لات تباخ سنا یسنو to میک بانانا سنا یس نو سنا یس نو اس نا لا تس نا زہبا یز حبو جانا بہت عام خیل ہے زہبا سے یز حبو از حب حب لا تز حب دفاع یدفاع کیا بنے گا عمر عید ف لا تد ف جی اس کی شاٹ لی آگے چلتے ہیں ابھی فتح یفتہ کی وزن پر چل لیں اف سب یس بہو یس بہو مطلب ہوتا ہے to swim 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 مطلب کیا ہوتا ہے تیر نا اس بہ اس بہ لا تصبح خطع یخت اسی کیا بنے گا خطع یخت اخت اخت لا تخت زہرہ یز حرو یعنی ظاہر ہو نا زہرہ سے یز حرو زہر اخت اخت لا تظہر سمحا یسمحو to allow یعنی کسی چیز کی اجازت دینا سمحا یسمحو سے کیا ہوگا بنے گا آپ کا یسمحو ہوگیا آپ کا مزار اس سے کیا بنے گا اسمح لا تسمح آگے آگے ہے زاربہ یز ریبو ٹھیک ہے اب زاربہ یز ریبو کے وزن پہ جلس یج لی سو اب یہاں آئین کلیمہ کسرا ہے تو شروع میں جب ہم عمر بنائیں گے جو ہم علف لائیں گے جو اس پر کیا دیں گے کسرا دیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح مزار کیا ہے لا تجلس جو قائدہ بھی بتایا گیا تھا وہی قائدہ سب پر جو اپلائی ہوتا ہے جلس یجلس اجلس ٹھیک ہے آخر میں کیا کیا ساکن دیا لا تجلس آخر میں ساکن دیا تو اسی طرح قدر دیرو اب اس سے آمر کیا بنے گا اک دیر جیسے اجلس اک دیر اور لا تاق دیر کسی چیز کا قدرت رکھنا کسی چیز کے قابل ہونا کسرا ایک سری تو بریک یعنی کسی چیز کو توڑنا دیکھیں ایک ہوتا ہے کسرا ایک سری بریک بریک کسی چیز کو توڑ دینا یعنی اس کو برباد کر دینا توڑنے کے بعد وہ چیز اپنے حالت پہ نہ رہے ایک ہوتا ہے پلک پلک کا مطلب کسی چیز کو توڑنا جیسے پھول توڑنے کے لیے پلک کا لفظ آتا ہے کسرا یک سیرو اس سے کیا بنے گا ایک سیر لا تک سیر فقضا یفقد افقد زیر لا تفقد لفظ خزمہ یحزیم دیگی فقط آیف تو لور ٹو لس ٹھیک ہے کہتے ہیں لاؤس اب اس کا سیکنڈ تھرڈ فارم کیا تھا لاؤسٹ کسی چیز کو کھونا ٹھیک ہے سٹ 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 ایک ہی آتا ہے آگے کیا حضاما یا حضیم احضیم لا تحضیم یعنی ڈیفیٹ کسی کو ہرانا آگے ہے کچھ افعال ضربہ یزریبو کے وزن پر کزبا یک زیبو یک زیبو سے امر کیا بنے گا ایک زیب لا تک زیب نہیں کزبا یک زیبو ٹوٹیل آلائی یعنی جھوٹ بولنا اوہ اس نے جھوٹ بولا یک زیبو جھوٹ بولتا بولے گا تو مٹ جھوٹ بول یعنی لا تک زیب جھوٹ مٹ بول یعنی ڈونٹ بیسو اسے کیا بنے گا علمس لا تلمس آگے کیا ہے غرسہ یا غریسو تو پلانٹ اینی پودا لگانا یا غریسو اسے امر کیا بنائیں گے اگریسو اور نہیں لیتا غریسو رجاہ یرجیو یعنی واپس ہونا لاؤٹنا یر جیو سے ایر جا ایر جی ایر جی لیتر جی غسلا یا غسلو غسل کرنا نہانا اینٹو واش دھولنا یغسلو سے ایغسل لا تغسل آگے ہیں حملا یحملو احمل لا تحمل حملا یحملو احمل احمل نہیں احمل ٹھیک ہے لا تحمل یعنی to hold to carry یعنی کسی چیز کو اٹھانا اٹھا کر لے جانا کسی چیز کو carry کرنا نزلا ینزلو ینزلو سے انزل لا تنزل ٹھیک ہے to get off to get down یعنی نیچے اترنا عرف یاری یاریفو یاریفو مطلب پہچاننا یعنی وہ پہچانتا یا وہ پہچانے گا اور عرف اس نے پہچانا عرف یاریفو سے ایغیریف یاریفو لے جانا قصد یقصد یقصد لا تقصد سرقہ یسرے کو چوری کرنا قصد یقصد یعنی کسی چیز کا ارادہ کرنا سرقہ یسرے کو یعنی چوری کرنا سرقہ یسرے کو لا تسرق آگے چلتے ہیں آگے کچھ حفاؤ ہو رہے ہیں کنسا یقنیسو یعنی جھاڑو لگانے کے لیے کنسا یقنیسو سے اکنیس لا تقنیس لا تقنیس اقدا یا کدو یا تو ہولڈ کسی چیز کو ارگنائز کرنا اقدا کرنا اور تو ارگنائز یا تو ہولڈ ہفارا یحفیرو گڑھا کھوڑنا تو ڈگ 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 ہفارا سے یحفیرو سے کیا بنے گا احفیر لا تحفیر آگے کیا ہے کسما یقسیم تو ڈیوائیڈ کسی چیز کو باتنا تقسیم کرنا اقسیم لا تقسیم ملکا یملکو تو ڈون کسی چیز کا مالک ہونا یملکو سے کیا بنے گا املک لا تملک ٹھیک ہے امید ایک سمجھ میں آ رہا ہوگا دیکھئے ہم نے چالیس افعال ایسے کیے ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ موڈن آربک سیکھنا چاہتے ہیں اللہ رسول کی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے آپ کو اس طرح سے پی پی ٹی کے ساتھ انگلیس میڈیم میں سکھانے کے لیے بہت کم ہی چینل مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ٹارگیٹ رکھا گیا ہے کہ بلکل بیسک سے ایڈوانس لیول تک آپ موڈن آربک کو سیکھ سکیں آپ کو پتا ہے آربک زبان یونائیٹ نیشن کی زبان ہے آپ اس کو سیکھ کر کے آپ آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی ایک اچھی جوب ایک اچھا کریئر آپ اس سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ کلاس سمجھ میں آئی ہوگی کوئی سجھاؤ ہے کوئی مشورہ ہے وہ بھی دے سکتے ہیں جاتے جاتے لائک کر کے جائیں اور آپ کے ساتھ ہی آپ اگر بیو میں سپسٹیر میں ہیں تو بھی آپ کے لیے آربک جو بیگنر لیبل پر کام دے گی اسی کے ساتھ آپ انشٹیوں کی تیاری کر رہے ہیں انشٹی میں آپ گریشن کرنا چاہتے ہیں ڈپلوما ایڈوانس ڈپلوما کے سٹوڈنٹ ہیں تو پورا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چینل کو نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تو آج کے کلاس میں اتنا ہی اگلے کلاس میں اس دوسرے اوزان کے آپ حال کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی مَا السَّلَامَ اِلَا لِقَاء